اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہے اے سی ڈی سی فین کے بارے میں کہ جو اے سی ڈی سی فین آپ لگا لیتے ہیں کہ اس کے امپیر کتنے یا جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں اس اے سی ڈی سی فین کو تو وہ کنفرم کر لیں کہ یہ کتنے امپیر خرچ کرتا ہے بیٹری پہ کیا سپیڈ ہے یا ہم بجلی پہ لگائیں گے تو کتنی سیونگ ہماری ہوگی تو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں معلومات ہوگی تو شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا وقت ہے ٹھیک ہے اب یہ جو فین ہمارا چلے گا یہ بیٹری پہ ہی چلے گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کے امپیر شور ہے ٹھیک ہے بیٹری کی ٹرمنر لگائی ہوئے ہیں اور ہم نے پارک ٹیک ایم پی پی ٹی لگایا ہے ستر امپیر والا یہ بیٹری لے کی ہوئی ہے فیرنکس کی بیٹری ہے ایک سو تیس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ یو پی ایس بھی رکھا ہوا ہے یہ بھی ہم دو سو بیس کا لوٹ چلانے کے لئے کر سکتے ہیں ون کے ہی تک جو نارمل یو پی ایس اولی یو پی ایس ہوتے تھے یہ وہ یو پی ایس ہے اور یہ ڈریکٹ بیٹری کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے بارے میں بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کیسے ایسٹرال کر سکتے ہیں ساتھ ہی اولی یو پی ایس اپنے بیٹری کے ساتھ مجھے دو سو بیس کا لوٹ چلانا ہوتا ہے یا کسی قسم کا تو اس وقت میں یوز کر سکتا ہوں یہ آپ دن میں یوز کر سکتے ہیں ایزیلی اور اس سے اپنا دو سو بیس کا ووٹ صبح صبح سے لے کے شام تک فری آف کاؤسٹ رلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ملا آکے بتاؤں گا کہ یہ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اور یہ ساری سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں اب میں پیر اس کے چیک کر لیتا ہوں کہ فین کے آپ کے کتنے امپیر آ رہے ہوتے ہیں یوز کرنے پر بیٹری پر اور بجلی پر کتنے امپیر یوز ہوتے ہیں یہ میں نے ڈی سی بلف وغیرہ کے اور بیٹری کی سیٹنگ کی ہوئی ہے یہ ڈی سی بلف بھی لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈی سی فین کے لئے کیا ہوا ہے یہ ڈی سی فین کے لئے تار لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ٹو ایم ایم کی تار لی ہے اور یہ 2 mm اس کے لئے کافی ہوتی ہے آپ چاہیں 4 mm کے لئے لیں لیکن نارمل AC DC فین کے لئے 2 mm کی تار اچھی ہوتی ہے تو یہ آپ تار دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کنیکشن کیا ہوئی یہ دیکھیں یہ تار اور یہ اوپر چلی جائے گی اور یہ اس فین میں لگی یہ اٹیچ ہوئی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں واربڈا کی بھی کنیکٹ ہے اور DC کی بیٹری کی بھی کنیکٹ ہے سولر کی تو اب اس کام پہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ امپیر کتنے لے گا واپس آ جاتے ہیں اس کی طرف اور امپیر میٹر ہم نے آن کر لیا اس کو DC والد اور یہ DC امپیر ڈی سی امپیر پہ رکھ کے چھوڑ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو نارملی یہ وائڈلیس ہے تو یہ خود ڈیٹیک کر رہتا ہے لیکن ایک امپیر سے کم اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو یہ آپ ایوریج دیکھ سکتے ہیں فیفٹی ٹو سکسٹی زیرو پائنٹ فیفٹی ٹو سکسٹی جو امپیر آ رہی ہیں خود چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے فین ابھی تک بند ہے اور یہ میں آپ کو فین آن کر کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فین آن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ اس کے امپیر دیکھیں یہ اس کا ریموٹ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی ون پہ سپیٹ کر لیں گے یہ ون کی سپیٹ پہ یہ کچھیں امپیر لیتا ہے جتنا آپ دیکھ سکتے تھے جو اس کے والٹ امپیر میٹر پہ زیرو پائنٹ فیفٹی ٹو سکسٹی امپیر ویسی شو کر رہا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ ٹوئنٹی سیون ہے اس کا مین کہ یہ ون پوائنٹ سے بھی کم ون امپیر سے بھی کم بجلی لے رہا ہے فین ٹھیک ہے تو یہ اب ایسا ایسا یہ دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے اور بھی یہ جس طرح اس کی سپیٹ برابر ہوتی جائے گی تو یہ کم ہوتا جائے گا تو یہ ہم واپس اوپر گی طرف سے دیکھ لیتے ہیں ہم سپیٹ فائف سے چیک کرتے ہیں کہ سپیٹ فائف میں اس کی کتنے امپیر یوز ہوتے ہیں سپیٹ فائف میں نے کلک کر دیا یہ اب آپ اس کے امپیر دیکھ سکتے ہیں جس طرح اس کا لوڈ زیادہ بڑھتا گیا ہے فین کی سپیٹ بھی بہت تیز ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور اس کے امپیر کتنے تک چلے گئے ہیں فور پینٹ ففٹی امپیر چلے گئے ہیں ففٹی امپیر جو اوبر شو ہو رہے ہیں تو وہ تو آپ کو پتا ہے ایکسٹرا اس میں آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ایسا ایسا اپنی امپیر کم کرتا جائے گا جس طرح اس کی سپیٹ برابر ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی امپیر کم کرتا رہے گا شروع میں امپیر زیادہ لیتا ہے پھر یہ ایسا ایسا اپنے امپیر کم کر رہا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایسا ایسا اپنے امپیر کم کرنا شروع کر دی ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر تک جا کے رکھتا ہے تو یہ تفصیلی ویڈیو ہوگی تھوڑی سی لینٹی ہوگی لیکن آپ کو اس سے بہت زیادہ معلومات مل جائے گی اور آپ کو ایسی ڈی سی فین لینے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ آپ کی جو بیٹری لگی ہوئی ہے یا اس کے اوپر آپ کا کتنا بیک اپ یہ دے دے گا فین تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہمیں فور امپیر یوز کرتا ہے یہ فل سپیڈ پر ایسی سپیڈ ہے اس کی ہوا کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جس طرح یہ بجلی پہ کام کر رہا ہے بلکل ایس ایس پہ بھی کام کر رہا ہے بجلی بھی میں بلکل چیک کر رہا ہوں گا اور اس کے امپیر بھی چیک کر رہا دوں گا آپ کو تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فور پائنٹ تھٹی ایٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے جس میں سے زیرو پائنٹ ففٹی امپیر سکسٹی امپیر ایکسٹرا شو کر رہا ہے یہ فور امپیر ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی سپیڈ ہم کر دیتے ہیں فور پر جس طرح ہم نے فور پہ کر دی سپیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیریکٹ امپیر اس کے کم ہو چکے ہیں اس کے امپیر آگئے ہیں 3.78 77 پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور بھی شاید کم ہو جائے 70 پر آگئے ہیں 60 پر آگئے تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں کہ یہ فائنلی امپیر کتنے شو کر رہا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3.60 بتا رہا ہے لیکن 60 امپیر زیادہ تھے آلموس یہ 3 امپیر ہیں ٹھیک ہے 3 امپیر کیونکہ 3 سے 0.1 امپیر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو امپیر کی 1 امپیر یا 2 امپیر یا 3 امپیر تو یہ 3 امپیر یوز کر رہا ہے پہلے وہ 4 امپیر یوز کر رہا تھا کچھ کم اور یہ اب 3 امپیر 4 کی سپیڈ پر کر رہا ہے اور 4 کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین آپ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 4 کی سپیڈ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 3 کی سپیڈ پر جس طرح یہ دیکھیں میں نے 3 کی سپیڈ پریس کی ہے تو امپیر خود ہی گر گئے ہیں یہ اب 3 امپیر سے بھی نیچے آ گیا ہے یہ 2.85 امپیر پہ آ گیا ہے مین کہ آپ کہہ سکتے ہیں 2.10 امپیر یا 20 امپیر پر آ گیا ہے کیونکہ یہ 60 امپیر 0.60 امپیر زیادہ شوک آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2.76 پہ آ گیا ہے 3 کی سپیڈ اور اس کی سپیڈ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اب اس کی سپیڈ نارمل ہے اب نارمل اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ہوا دے رہا ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ تیز نہیں 4 اور 5 کی سپیڈ بہت ٹاپ کی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی سپیڈ ذرا کم ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اچھی ہوا دے رہا ہے آپ کو ہوا سے اس کے ہوا سے پتہ چل جائے گا ہوا تو آپ محسوس نہیں کر سکتے ویڈیو پر لیکن اس کی سپیڈ سے اور اس کی جو ہوا کی ونڈ کی وائس ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں اس کی 2 کی سپیڈ پر یہ کتنے امپیر لیتا ہے اور اس کی سپیڈ کھنی ہے جس طرح یہ ہم نے 2 کی سپیڈ کر دی ہے تو اس نے اپنی امپیر 2 امپیر سے بھی کام کر دی ہے بہت بہترین ہے اور یہ 1.80 اور 1.70 امپیر تک آ گیا ہے 2 کی سپیڈ 2 کی سپیڈ بھی اچھی ہے 3 سے کم ہو جاتی ہے اور بھی لیکن نارمل جو ہم لوگ گرمی نہیں لگ رہی ہوتی اب موسم چینج ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ سپیڈ میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی بیٹری لو ہو تب بھی آپ یہ سپیڈ یوز کر سکتے ہیں کہ فین بھی آنڈ رہے گا آپ کو پسینے گرمی بھی نہیں لگے گی اور آپ کا بیک اپ بھی چلتا رہے گا کافی ٹائم تک تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.72 مین کہ 1 امپیر یوز ہو رہا ہے 1 امپیر 2 کی سپیڈ بھی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب سب سے کم سپیڈ پر آ جاتے ہیں 1 کی میں نے 1 کی سپیڈ کلک کر دی ہے اب اس سے 2 سے 1 کی سپیڈ میں بہت کم امپیر یوز ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں ہستہ ہستہ ورنہ 3 اور 4 کی سپیڈ میں بہت زیادہ امپیر یوز ہو رہے تھے تو اب اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں 1.25 تک آ گیا جس طرح ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ ویڈیو اس وقت بھی تھی لیکن اس وقت اتنی جلتی کم نہیں ہوا تھا تو اب یہ میں سپیڈ سے کم کی طرف آیا ہوں تو امپیر کی کم لے رہا ہے ہم اٹھا دیتے ہیں تو یہ تقریبا 1 امپیر سے بھی کم لوڈ پہ چل رہا ہے ون کی سپیڈ پہ اور ون کی سپیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نارمل سپیڈ ہے بلکل سلو سپیڈ ہو جاتی ہے پھر آپ کی سپیڈ کیمرے میں نظر بھی آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہوا یہ بھی سپیڈ دے رہی ہے لیکن سپیڈ بہت کم ہو گئی ہے اور یہ اس کے امپیر کی ویلیو بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لی ہوں گے ڈی سی کے اسے آف بھی کر سکتے ہیں اور یہ ٹائمر بھی آپ لگا سکتے ہیں اس پہ کہ ایک گھنٹے کے بعد یہ فین آٹومیٹک لے کی آف ہو جائے 3 آرز کے بعد یا 6 آرز کے بعد یہ آٹومیٹک آف ہو جائے فین تو میرے حساب سے بہت اچھی ہے مین کے امپیر جو بتا رہے ہیں اور جو ڈبے کے اوپر بتا رہے ہیں وہ بھی میں اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی بھی سکرین شاٹ اس کے ساتھ اٹیج کر دوں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی کتنی سپیڈ ہے اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں 1.29 اس کی لوہر سپیڈ پر یہ امپیر یوز اورنج اس میں 0.60 امپیر زیادہ شو کر رہا ہے تو اب چلتے ہیں وابڈا کی طرف کے وابڈا بے یہ کتنی یوز کرتا ہے تو یہاں سے ہم ڈی سی کو آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ڈی سی فین کو آف کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی 68 66 69 امپیر یوز ہو رہے ہیں اور یہ فین آف ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل رکھ چکا ہے جو ویڈیو کے میں نے شروع میں بھی آپ کو سارے امپیر بتا رہا تھا کہ وہ جو امپیر شو کر رہا ہے اس میں مائنس کر رہے ہیں 64 یا 63 امپیر 0 تو یہ امپیر بلکل کم یوز ہو رہے ہیں اور یہ اس کا وہ ہے اب چلتے ہیں وابڈا کی سائٹ پر تھوڑی سی ویڈیو کراپ کرنی پڑی ہے کیونکہ میں سٹول پر کھڑا تھا تو یہ وابڈا کی تارے وغیرہ میں نے اوپن کی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے نشانی لگائی ہوئی بھی ہے فین کے جو فین کی تارے لیکن ابھی مجھے پتہ نہیں اس میں کونسی گرم تار ہے کونسی ٹھنڈی تار ہے تو یہ فین کا یہ بٹن ہے اس میں یہ ڈیمر ہی میں نے آف کیا ہوئی ہے یہ پہلے جو نارمل فین لگا ہو تھا یہ اس کا ڈیمر لگا ہو تھا تو یہ کام نہیں کرتا اس کے کنیکشن ختم کرنے پڑتے ہیں ایسی ڈی سی فین جب بھی آپ لگائیں تو یہ ڈیمر کا آپشن آپ کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ ورنہ پھر آپ کے فین کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیمر کے ساتھ وہ آن نہیں ہوگا خراب ہو جائے گا تو ڈیمر میں نے ڈسکنیک کی ہوئے ٹھیک ہے یہ اب فین آن کر لیتے ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسٹارٹ لیتا ہے یہ اور یہ اسٹارٹ لے لیا اس میں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم امپیر میٹر لگا لیتے اور اس کے ساتھ ہم کر لیتے ایسی امپیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی امپیر ٹھیک ہے شاید ون کی سپیڈ پہ تو ایسی امپیر ابھی شو نہیں کر رہا اس کی امپیر بڑھانے کے لیے میں فائف کی سپیڈ پہ کر دیتا ہوں فین کو شاید تب یہ کوئی امپیر شو کرے ہاں بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں فائف کی سپیڈ ہے اور یہ فین کی سپیڈ اور آواز آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فین کی فل سپیڈ ہے اور یہ آپ امپیر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے امپیر ہی لے رہا ہے نارمل آپ فین ہوگا آپ کے پاس کلیم میٹر ہو تو آپ نارمل فین کے بھی اور میں بالکل نارمل فین کے بھی آپ کو چیک کر آؤں گا لازمی کہ نارمل فین کے امپیر کتنے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو میری ہے تو یہ ڈی سی فین کے بارے میں میں نے بنائی ہوئے تو اس کے امپیر آپ کو بتانا چاہتا تھا تو یہ بجلی پر یہ 0.69 امپیر تو اس کا بھی حساب میں آگے ویڈیو میں کر کے بتاؤں گا کہ آپ کی یہ یونٹ کتنے خرچ کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل یہی چیز ہے لیکن پھر بھی میں چیک کر کے دوسری طرح بھی بھی چیک کر لے تو کہ کوئی مسٹیک وغیرہ نہ ہوئی ہو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا بہت موشن میں آ چکا ہے پنکھا یہ فل موشن میں آنے تک بڑھتا جائے گا جب موشن میں آ جائے گا تو امپیر روک لے گا ٹھیک ہے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں 0.20 امپیر بجلی کے امپیر اور ڈی سی کے امپیر میں فرق ہوتا ہے تو اس کے کم امپیر بھی کافی وہ ہوتے ہیں تو اس کو اب منٹیپلائے کر بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے وارڈ بجلی خرچ کر رہے ہیں تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں 20 امپیر یوز کر رہے ہیں 0.20 امپیر تو یہ آپ خود بھی نیٹ پہ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے امپیر ہوتے ہیں 0.20 امپیر ٹھیک ہے اب 19 بھی ہو رہے ہیں 20 بھی ہو رہے ہیں یہ ایوریج جار یہ 21 بھی ہم ایوریج لے لیں گے 20 امپیر ٹھیک ہے 20 امپیر یہ 5 کی سپیڈ پر ہے اب ہم کرتے ہیں اس میں 4 کی سپیڈ پر کلیں 4 کی سپیڈ پر اس کے امپیر کتنے آ جاتے ہیں 0.12 امپیر پر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے 11 امپیر ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں اور کم ہوتا ہے یعنی 10 تک چلے گئے ہیں 10 to 11 ہو رہے ہیں 0.10 to 11 امپیر 4 کی سپیڈ پر آ گئے ہیں یہ اب آپ اس کی کالکولیشن خود ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا کم بجلی یوز کر رہا ہے اب اس کے بعد ہم 3 کی سپیڈ پر چلے جاتے ہیں 9 تک سپیڈ آ گئی تھی 9 امپیر سوری 0.9 امپیر 9 to 10 امپیر ٹھیک ہے یہ ہم کر دیتے ہیں 3 کی سپیڈ پر سپیڈ آپ کو میں بتاتا چلوں میں نے ویڈیو شروع میں تو بتا دی 5 کی سپیڈ لیکن 3 کی سپیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم DC بھی چلا رہے تھے وہی سپیڈ ہے same 8 to Z same سپیڈ ہے کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ لے رہا ہے صرف 0.65 امپیر کم ہو گیا ہے کافی 4 to 3 امپیر 5 امپیر یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے حساب سے 3 سے کم کی کوئی کالکولیشن رہے گی نہیں امپیر کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 پر نہ ہونے کی سپیڈ 0 0 امپیر فین تب بھی ہمارا لگا ہوا ہے یہ نہیں کہ یہ بجلی نہیں لے رہا بجلی بالکل لے رہا ہوگا لیکن انتہائی کم وارٹس پر انتہائی کم وارٹ نارمل جتنا بنکھا 50 وارٹ اس کا لکھا ہوتا ہے ہائیس سپیڈ پر یہ 50 یا 30 وارٹ میں نے چیک جو کیا ہوئے 35 وارٹس آ رہا تھا 35 وارٹس بجلی لے رہا ہے تو یہ میرے اندازے سے 8 to 10 وارٹ بجلی لے رہا ہوگا 2 کی سپیڈ پر فین رننگ پوزیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی کا آپ کا خرچہ انتہائی کم ہو جائے گا بجلی پر بھی آپ چلائیں تو اس کو اور 1 امپیر پر بھی کوئی امپیر شو نہیں کرے گا اور آپ کے سامنے یہ میں 5 پر جیسے کرتا ہوں تو اس کے امپیر آپ خود دیکھ سکتے ہیں بڑھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو کلیر ہو جائے گی کوئی ویڈیو کی کراپ یا وہ نہیں ہے یہ ایکٹرل پوزیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فین تیز ہوگی ہے دوبارہ سے اور یہ پھر سے امپیر اوپر جانے لگے ہیں اور جیسے میں تھوڑے سے امپیر اوپر چلے جائیں اور یہ میں جیسے 3 کی سپیڈ پر ٹلک کر دیتا ہوں اس کے امپیر واپس نیچے آنا شروع ہو جائیں گے 2 پر نہیں کرتا کیونکہ 0 ہو جائیں گے 3 پر اس لگی ہے کہ اس کے امپیر 3 to 4 امپیر آنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں امپیر 0.5 4 3 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب 1 پہ یا 2 پہ سپیڈ ہم کریں گے تو دوبارہ سے 0 تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور زیادہ زیادہ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور کہ ان کو بھی آج جیسے آپ کو پتا ہے گرمیاں آگ چکی ہیں اور ان کو اے سی ڈی سی فین یا سولر سسٹم لگانا ہے یا جنہوں نے نہیں لیا یا جنہوں نے پرانے فین ایسے ہی تھے جن کے پاس یہ بارے اول فین لگے ہوئے تھے تو اس سے آپ سوچ کرنا چاہتے ہیں اپنے کو تو یہ تو ایک کمرے میں لگے ہوتے ہیں آکورڈ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں نے بند کیا ہے اس کے کننیکشن کیا ہے لیکن اب بند کر چکا ہوں کیونکہ اے سی ڈی سی فین تیمور کا یہ میں لے چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے باکس کے اوپر آپ کو ساری سیٹنگ اور سب چیزیں بھی میں بتا دیتا ہوں باکس کے مطابق یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تیمور فین جو انسہ میں نے لگایا ہوا ہے موڈل نمبر ایچ ان ایوریتھنگ اس کے اوپر منشن ہے ٹھیک ہے ڈی ایف سی پانسو پندرہ ڈی ایمن فین ہے اور یہ آپ اس کے ڈی سی امپیر دیکھ سکتے ہیں 3.2 امپیر یہ ایک لیم کر رہا ہے اور ڈی سی پر 38 وارٹس کا اور اے سی پر 50 وارٹس لیکن جو اب بھی آپ کو کالکولیشن اور جو ہمپیر میں نے شو کی ہیں آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف 44 وارٹس بجلی لے رہا ہے جو باکس پہ کلیم ہو رہی ہے وہ 50 وارٹس ہے تو یہ صرف انلی 44 وارٹ بجلی لے رہا ہے ٹاپ سپیڈ پر بتا دیا 1 کی سپیڈ 2 کی سپیڈ 3 کی سپیڈ اور 4 کی سپیڈ 4 کی سپیڈ اس کی 3.2 نہیں ہے 3.2 آپ کہہ سکتے ہیں 5 یا 4 ہوگی اور جو 4 کی سپیڈ ہے اس کی پھر 3 پوائنٹ سے کم ہو جاتی ہے 3.1 اور 3.2 تقریباً ہوتی ہے 4 کی سپیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے حساب سے ACDC فین یہ سب سے اچھا موڈل ہے اور ڈیمنڈ کے جتنے بھی ڈیمنڈ کہہ رہا ہوں سوری تیمور فین کے جتنے بھی فین ہوں گے میرے حساب سے ایسے ہی ہوں گے انیرڈی سیور کے اور مجھے بہت پسند آیا ہے اور جتنی مجھے امید تھی اس پنکے سے اس سے بہت اچھا ہی ریزلٹ مجھے ملا ہے اللہ حافظ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی